موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک ایسی روایت ایک ایسی حدیث آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک منٹ میں آپ نے کھربوں کھربوں نیکیاں کما لینی ہے اور دیکھیں قرآن کریم بھی اس پہ ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری نیکیاں جو ہے وہ محدود ہیں اللہ تعالیٰ لا محدود عطا فرمائے گا اب سنے غور سے سنیں یہ روایت جو ہے یہ درجہ صحیح کی روایت ہے جامعہ السغیر میں حدیث نمبر سکس ٹاؤزن ٹوئنٹی سکس میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ سے بخشش کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مومن مرد اور عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر غور سے سننا ایک ایک مومن شخص اور ایک ایک مومن عورت کے لئے جو بخشش کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مومن مرد اور عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے تو سوچو دنیا میں کتنے عربوں لوگ ہیں کتنے عربوں جا چکے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھئی اتنے عرب لوگوں کے لئے ہم کیسے ایک منٹ میں دعا مانگ سکتے ہیں آئیے آپ کو قرآن سے کچھ دعائیں دکھاتا ہوں ذرا غور کرو نا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان خود اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور دیگر مومن مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں ہمیں قرآن مجید میں سکھائی ہیں سورہ نو اٹھا کے دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں سورہ نوح آیہ نمبر اٹھائیس نوح علیہ السلام کی دعا ہے نوح علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بخش دے اچھا آجائیں ایک اور دعا دکھاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم ہی میں موجود ہے آیہ نمبر فورٹی ون رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو روز قیامت معاف فرما دینا سبحان اللہ سبحان اللہ دو دعایں آگئے نا ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ایک نوح علیہ السلام کی دعا کوئی بھی مانگ لو ایک تیسری بھی دعا سکھا دیتا ہوں سورہ حشر میں آتی ہے یہ زیادہ لمبی ہے لیکن حرب سے مانگ رہا ہے یہ بھی ایک منٹ میں ہو جائے گی والذین جاؤوا من بعدہم يقولون یہاں تک تو آیت آتی ہے نا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے ربنا غفر لنا ولی اخواننا اللہذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی غلوبنا ظلل للذین آمنوا ربنا انک رعوف الرحیم کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغض نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تین دعاوں میں سے کوئی بھی ایک جو آپ کو آسان لگے جو آپ آسانی سے یاد کر سکیں سوچو نا ہر دفعہ ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ عربوں کھربوں نکی آتا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے اب بخیلی کوئی نہیں کرنی ہے یہ آپ نے آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے کیونکہ آپ نے صدقہ جاریہ کے لئے امت کا بھلا کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ کے بھی اس کے اندر صدقہ جاریہ چلتا رہے گا جب تک یہ بات آگے چلتی رہے گی تو آپ نے اسے فارورڈ بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور آگے اس بات کو پھیلاتے رکھ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ بات اگر سارے مسلمانوں تک پھیل جائے اور یہ عربوں خربوں مسلمان جو ہیں یہ اس کو اپنے معمول میں شامل کرنے تو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہی ہوگی اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں سبحان اللہ اور آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے بتانا ہے کہ آپ نے اسے آگے بھی بھی بھیج دیا ہے تاکہ مجھے امید ہونا کہ یہ جو ستر پچھتر ہزار ہیں یہ آگے بھی بھیجنا ہے یا صرف خود سن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے آگے بھی اسے بھیج دیا ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ تو بات پھر آگے پھیلتی رہے گی میں اپنے تک جس جس پلیٹ فارم پر میں ہوں وہاں وہاں شیئر کروں گا اور آپ نے اسے آگے شیئر کرنا ہے اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں